اور ایک بی جے پی کا ایم ایل اے کھلے عام اس بات کو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اگر پچیس سے پچاس ہزار لوگوں کی بھی ضرورت پڑے گی تو میں لونی سے لے کر آنوں گا آپ یوجنا بنائیے ہم نے اس یوجنا اس بھرکاؤ نارے وازی کے خلاف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام کچھ روز قبل دہلی میں ہندو پریشت کے لوگوں نے ایک ہندو سبا پروگرام کیا اور اس میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا اور کہا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر پچیس سے پچاس ہزار لوگوں کی بھی ضرورت پڑی تو ہم ان کو باہر سے لائیں گے اس یوجنا اور بھرکاؤ نارے وازی کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر میدان میں آئے اور انہوں نے اس یوجنا کے خلاف بڑا قدم اٹھایا ناظرین کرام اس ویڈیو کے اندر آپ خود ملاحظہ فرمائیں مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی نے کیا قدم اٹھایا ہے ہندو پرشد نے دلی میں سندر نگری میں جو ورات ہندو سبا کر کے مسلمانوں کے خلاف نرسنگار کے لیے جو کول دی اس کے خلاف آج دلی مجلس نے تھانہ جی ٹی بی انکلیو میں آ کر ایف آئی آر درج کرائی اور اس بات کی مانگ کی کہ آخر دلی سرکار میں ستہاری پارٹی بی جے پی کے ایک سانسد کھلے عام مسلمانوں کے سمپڑ بہشکار کی بات کرتا ہے اور ایک بی جے پی کا ایم ایل اے کھلے عام اس بات کو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اگر پچیس سے پچاس ہزار لوگوں کی بھی ضرورت پڑے گی تو میں لونی سے لے کر آوں گا آپ یوجنا بنائیے ہم نے اس یوجنا اس بھڑکاؤ نارے وازی کے خلاف کا پرنٹ دی ہے اور ہماری یہ بیمانڈ ہے دیش کے گریہ منتری دیش کے پردان منتری اور دیلی کے مکہ منتری سے کہ ایک بار دیلی کا دنگا اسی طرح کے بی جے پی کے نیتا کے بھڑکاؤ بھاشڑ کی وجہ سے بھڑک چکا ہے چونون دیلی واشیوں نے جانے دیں ہزار لوگوں کے روزگار اجڑے دکانے اجڑیں اور آج بھی ہزار لوگ جیلوں میں بند ہیں اس سے بھی سبق نہیں لیا دیلی پولیس نے اور اس طرح کے بھڑکاؤ بھاشڑ ان کے ناک کے نیچے ہوتے رہے اور ابھی تک کوئی عرص نہیں ہوئی ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخر اگر ستہدھاری پارٹی کا سانسد ایسی بات کہے گا علال اعلان کہے گا بدھائے گا ایسی بات کہے گا تو آخر دیش میں قانون ویبستہ کا کیا حال ہوگا دوسری طرف سنت جو اپنے آپ کو سنت کہتے ہیں وہ اس طرح کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہاتھیار رکھئے ناجائز ہاتھیار رکھئے کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کی گردن کاٹ دیجئے ہاتھ کاٹ دیجئے یہ نرسنگار کی پوری تیاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیش کے گرہ منتری کو دیش کے پردان منتری کو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے اور جو دیش کے مکہ منتری ارون کیجریوال جو ہمیشہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو اپنی زبان چپ رکھتے ہیں جب ڈلی دنگا ہوا تھا تب بھی وہ اپنے آپ کو موندھران کر کے گانجی سماجی پر بیٹھ گئے تھے اس مرتبہ بھی ارون کیجریوال کا اس پر کوئی بیان نہیں آیا ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ مکہ منتری ارون کیجریوال تم نے جس طرح سے تقلیقی جماعت کے خلاف دلی پولیس کو خط لکھے دے کہ ان کے خلاف وفیار کریے جس طرح سے سی این ار سی میں مسلم نوجوانوں کے خلاف آپ نے یو اے پی اے کی منظوری دیتی اسی طریقے سے آپ کو اس گھٹنا کی مضمت کرنی چاہیے دلی پولیس کو کہنا چاہیے کہ اس کے خلاف وفیار کرے اور میں آخر میں تنہی کہوں گا کہ یہ جو پوری جو گھٹنا چکر ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی الیکشن کو دیکھتے ہوئے دلی کا ماحول خراب کرنا چاہتی ہے اسی طرف آر ایس ایس پر مک مسلمانوں میں ڈر کو ایک دھرم بتاتے ہیں اور یہاں آر ایس ایس کی جو صحیح کو سنگٹن ہے چاہاں وشندو پرشد ہو وجرنگ دل ہو یا بی جے پی کے چنے ہوئے سنسد ہو اور ایمیلے ہو وہ کھلے عام مسلمانوں کے نرسنگھار کی بات کرتے ہیں تو ہمارا صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ دلی پولیس اس پر سخت کاروائی کرے دلی کے مکہ منتری اس پر اپنی زبان کھولے گرہ منتری ایکشن لے اور پردان منتری بھی اپنی زبان کھول کر دیش میں بڑھتی ہوئی نفرت اور سماج کو باٹنے کے جو ایک پروتی ڈبلپ ہوتی جا رہی ہے اس کو ترنت روکیں ورنہ میرے دیش کا لوگ ترنتر بچے گا نہ دیش کا جو بھائی چارہ ہے جو ہندو مسلم بھائی چارہ ہے یہ جو پلوریلسٹک سوسائٹی ہے نہ وہ بچے ناظرین مجلس اتحاد المسلمین کے اس قدم اٹھانے پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں ضرور بتلائیں اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی بھارت کے مسلمانوں کے حفاظت فرمائے مساجد مدارس اور علماء کے حفاظت فرمائے مزید اس طرح کی مدارس مساجد اور علماء سے متعلق ہر خبر سے بخبر رہنے کے لئے کم وقت میں بڑی خبر حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کاسمی میڈیا کو سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ